راج سبہ میں کیوں ہیں لوگ سبہ میں کیوں ہیں اس لئے ہم سب کو مل کر واپس ہندوستان کو اپنے ہاتھ میں لینا اور ہم سب کو مل کر بینہ لاکھ لپیٹ کی یہ کہنا ہے کہ ہندوستان آج مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے ہندوستان کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے جب کونال شرم اسلامی دیشوں سے آنے والوں پر فابندی لگائیں تو امریکہ کے لوگ پلیکارڈ لے کر نکال سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں نیوزی لینڈ میں جب مسجد پر حملہ ہوگا نیوزی لینڈ کی پوری سرکار پورا بفق ان مسجدوں کے باہر کھڑا ہے وہ نماز میں شامل ہے نیوزی لینڈ کی عورتیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرح دکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی نیوزی لینڈ کے مرد یہ بتلا رہے ہیں شیلنگا میں جب مسلمان منتریوں کو استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا شیلنگا کے تمیل ہندو راجنی تکیوں نے کہا یہ غلط ہے مسلمانوں پر یہ حملہ غلط ہے ہندوستان کے باقی لوگ یہ کہنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں اسے ہم اور ہم میں سے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ پھڑے ہیں اور اگر مسلمانوں کی بے عزتی ہوئی اگر مسلمانوں کی بے حرمتی ہوئی اگر مسلمانوں کا پرابری سے اور عزت سے رہنے کا حق چھی نہ گیا تو ہندوستان کی دھرم نرپیقشتہ اور ہندوستان کی یہ جو پوری عمارت ہے یہ برقرار نہیں رہے گی اس لئے ہمیں اگر ہندوستان کو برقرار رکھنا ہے تو دھرم نرپیقشتہ کی پہلی شرط کو برقرار رکھنا ہوگا اور وہ شرط ہے اکثریت کے حق کی عزت اس کی حفاظت اور اس کے لئے آخری قدم تک جانا ہمیں اس آندولن کو تک تک جاری رکھنا ہوگا جب تک سنسد اس پر کوئی رکھنا لے اور جب تک ان ساری تنظیموں کو کام کرنے سے نہ روکا جائے جو کی جائے شریعام کے نعرے کے آگے بھارت ماہ تک ہی جائے کے نعرے کے آگے لوگوں پر حملہ لوگوں کے خلاف تفرد بھیلانے کا کام کر رہی ہیں اگر آپ کسی کے زندہ بات کی بات نہیں ہے یہ بہت افسوس اور غم کی گھڑی ہے نہ تعلی بجائے نہ زندہ بات کی بات کریں نہ مردہ بات کی بات کریں گاندھی نے ایک اور بات کہی تھی اگر آپ میرے ماتے پر بندوق رکھے کہیں گا اور یہ گاندھی کہہ رہا تھا اسی ڈلی میں 20 ڈیسمبر 1947 کو اپنی پراتنس اوہ میں کہ اگر آپ میرے ماتے پر بندوق رکھے مجھے گیتہ پڑھنے کے لئے کہیں گے میں گیتہ پڑھنے سے انخار کر دوں گا میں کوئی بھی نعرہ لگانے سے انکار کرتا ہوں جائے شریرام بھارت ماندھا کی جائے کوئی بھی نعرہ اگر وہ نعرہ مجھ پر دھمکی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بات ہم لوگوں کو بنا ہچک کے بنا شرم کے بنا ہچکی چاہٹ کے کھول کر کہنے چاہیے ہندوستان میں رہنے کے لئے کوئی بھی کسی بھی شرط کو ہمارے اوپر نہیں لگا سکتا ہندوستان میں رہنے کا حق ہر کسی کو اتنا ہی ہے جتنا دوسرے کو ہے اور اس کے لئے اس کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے ساتھوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اسٹیج بہت تنکلی بیسیس پہ بنا ہوا ہے اگر ضرورت نہ ہو تو اسٹیج چھو گے ورنہ اسٹیج انہی لوگوں کے لئے رکھیں جو لوگ یہاں پات رکھنے کے لئے آ رہے ہیں میں ریکویسٹ ہوں گا موسیقا میں نے جیسا شروع میں ہی بتایا تھا کہ وہ دو لڑکے جو تبریز انساری کے ساتھ اس رات میں موجود تھے وہ دونوں ابھی بھی غیر اور وہ اپنے گھر نہیں پہنچے اور وہ پولیس اس کو ان پر کاروائی کرنی چاہیے تھی آج تک وہ اس معاملے کو ٹال رہی ہے جبکہ معاملہ اتنا ہائلائٹ ہو گیا وہ صرف اب تبریز انساری کی بات کر رہے ہیں اسی لئے آج ارجنٹ لیویل پہ اس پروگیس کی ضرورت ہے بھاگ کر پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور پولیس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے چار کلومیٹر دور پر ہمارے بھائی کو ہمارے باپ کو پولیس نے گھیر کے رکھا ہو لوگوں نے بھیڑنے گھیر لیا ہے تو پولیس کا جواب ہوتا ہے فوراں چلنے کے بجائے کہ ہمارے پاس ٹیزل فنڈ کے لئے پیسے نہیں ہیں اس لئے ہم جا نہیں سکتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں کسی ریلیٹیو سے کسی ریلیٹیو سے اُدھار پیسے لیتے ہیں دو ہزار روپے جا کر جب پولیس کو دیتے ہیں ایٹ تھرٹی پر وہ ماب اکھٹی ہونی شروع ہوتی ہے اور ساڑھے دس بجے جب پولیس پہنچتی ہے تو دونوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ پو بیٹھتے ہیں یہ وہی جھارکند ہے یہ وہی جھارکند ہے جہاں پر گوڈڈا میں لوگوں کے مرنے کے بعد نشی کان دوبے کہتے ہیں جو ہوا ٹھیک ہوا اور جن لوگوں جو ایکیوز ہیں ان کے لیے ان کو بچانے کے لیے ماب لنچرز کو بچانے کے لیے ہم سپریم کوٹ تک جائیں گے یہ وہی جھارکند ہے جہاں پر علیم الدین کا پہلا فیصلہ آتا ہے علیم الدین کے معاملے میں پہلا فیصلہ آتا ہے ٹرائل کوٹ کا اور آٹھ ہٹ سال اور عجیون کاراواز کی آٹھ لوگوں کو سزا سنائی جاتی ہے جب ان کو ہائی کوٹ سے بیل ملتی ہے تو یونین مینسٹر وہاں پر مانا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی گار لینڈنگ کر کے ان کا سواگت کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ماب لنچنگ ہے یا پولیٹیکل کلنگز ہیں جارکند میں ایک ایک وکٹیمز کے ہم لوگ دھر گئے ہوئے ہیں اور دعوے کے ساتھ اس بات تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھیڑ نارمل بھیڑ نہیں ہے یہ بھیڑ پولیٹیکل طریقے سے موبیلائز کری گئی ہے اور یہ تمام کی تمام وہ لینڈنگ ہے یہ پولیٹیکل کلنگز ہیں یہ پولیٹیکل کلنگز ہیں کیونکہ مرنے والوں کی جب آپ تعداد دیکھتے ہیں تو وہ یا تو منورٹی ملتے ہیں یا آپ کو ٹرائیبالز ملتے ہیں لیکن جب آپ بارنے والوں کو دیکھتے ہیں تو مارنے والے ایک پٹیکولر پولیٹیکل آئیڈیولوجی سے ملتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کمیتا کرنے سے آپ نے صندوق میں بات رکھتے ہیں آپ لوگ اس کے چھوڑ دیں سپیکرز آکے پیٹھیں گے آپ لوگ اس کے چھوڑ دیں میڈیا جو لوگ باتیں دیں گے کوپلی جو جو سپیکرز ہوں گے وہ آتے لائیں انہیں پات رکھیں گے ایک